کیا کہا جا رہا ہے؟ لاجپا سرکار میں وہ ہو رہا ہے جو آج تر کسی سرکار میں دیکھنے کو نہیں ملا شراب کی دکانیں کھلوانے کے لیے پولیس کے ڈنڈوں کا استعمال کیا جا رہا ہے شراب کی دکانیں زبردستی کھلوائی جا رہی ہیں لٹھ مارکر پولیس دوارہ ان لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے پرتاڑت کیا جا رہا ہے جو شراب کی دکان کھولنے کا ویروت کرتے ہیں موڈی جی گھر گھر نل کی بات کرتے تھے لیکن ایسا لگ رہا ہے اور پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کا مقصد اس سے یہ تھا کہ آپ گھر گھر میں شراب پہنچا دیں سرسو میں جو حادثہ ہوا ہے جو لاتھی چارچ ہوا جو پولیس ایکشن کیا گیا اس کے جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے زبردستی شراب کا ٹھیکہ کھلوائی جا رہا تھا جیسے باقی جگہوں کے اوپر بھی کھلوائی جا رہا ہے یا کھلوائی جا رہا تھا مرمین میں بھی ایسا ہوا سرسو میں بھی ایسا کیا جا رہا ہے اور جب محلاؤں نے اس کا ویروت کیا تو پولیس دوارہ کاروائی کی گئی پولیس دوارہ بربرتہ ان محلاؤں کے ساتھ کی گئی کچھ محلائیں زخمی بھی ہوئی اس میں کچھ بہوش بھی ہوئی اور ایک کیپٹن ہے وہاں دوارہ کارنات جی جن کے ساتھ در ویبار ہوا جن کے اوپر لاتھییں چلائیں گئی ان کی توپی ان کے سر سے اتار کر نیچے پاؤں میں فینک دی گئی ایک ایک سرویس میں جس نے دیش کی سیماوں کی رقصہ کے لیے اپنا جیون دیا اور اب سماج کا صدھار کرنے کے لیے آئے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد ایک اچھے سماج کی ستھاپنا کرنا چاہتے ہیں اس میں یوگدان دینا چاہتے تھے ان کے ساتھ بھی دور ویبار کیا صرف اس لیے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شراب کی دکانے نہیں چاہیے ہمیں ہمیں سوویدھائیں چاہیے پینے کا پانی چاہیے ہمیں اچھی سڑکیں چاہیے بجلی چاہیے ہمارے بچوں کو ٹیچر چاہیے پینے کا پانی وہاں نہیں ہے پرائیویٹ ٹینکروں کے مادم سے پانی لوگ کھریدتے ہیں اپنا پیسہ دے کر لوگ پانی کھرید رہے ہیں اور جہاں سڑکیں نہیں ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں وہاں ہماری ماتائیں اور بہنیں تیس تیس کلو کا برتن سر کے اوپر اٹھا کر تلاب سے کونے سے ندیوں سے پانی بھر رہی ہیں کونے پہ لائنے لگی ہوتی ہیں محلاؤں کی کہ کب ان کا نمبر آئے گا اور وہ پانی بھریں گی اور گھر گھر نل لگانے والے جل تو نہیں دے سکے ان نلوں میں لیکن شراب کی دکانیں ضرور کھول رہے ہیں پولیس کے اس کاروائی کی جہاں ہم کڑی مضمت کرتے ہیں بہنریندر موڈی جی آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو شراب کی دکانیں کھلوانے کا اتنا آپ کی سرکار کو دکانیں کھلوانے کا اتنا شوک ہے تو گویرات میں کھلوائیے اپنی سٹیٹ میں کھلوائیے جہاں زبردست تھے کیوں وہ رہی ہیں اور جو بھگت ہیں ان کے جو کہتے ہیں کھلنی چاہیے اور ٹھیک کر رہی ہے بیجے کی ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ باز آ جائیے اب بہت ہو چکا ہے اب برداشت کی ایک لیمٹ ہوتی ہے محلاؤں کے اوپر ڈنڈے برسانا اس لیے کیونکہ آپ نے کسی ٹھیکے دار کو کروڑا رپے کا ہیر فیر کر کے اس کو ٹھیکا دیا ہوا ہے کروڑا رپے آپ سے برامدگی آپ کو کرنی ہے اس لیے آپ پولیس بھیج رہے ہیں اور بیجے پی کے نیتاؤں کا حال دیکھئے ایک بیجے پی کا نیتا ہے جو کبھی میراتھ نے قرارا ہے نشابندی ہونی چیئے کبھی لیکچر دیتا ہے نشابندی کر دو اور خود سمرولی میں اس نے ایک شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے بڑی دکان ایک بار کھولی ہے چار گناہ زیادہ ریٹ ہے جہاں شراب کا یہ حال ہے ان کا اور جب لائسنس دیتے ہوا آپ کی سرکار دے رہی ہے لائسنس بی جے پی والوں اور وہاں جا کر لوگوں کے بیچ میں بھی چلے جاتے ہو ارے دوگلے پن کی کوئی سیما ہے کہ نہیں ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈز آنے والے وقت میں لوگ آپ کا ایسا ہشن کریں گے خود شراب کی دکانوں کا لائسنس بی جے پی کی سرکار نہ دیا ہے خود ان کی سرکار پولیس بھیج رہی ہے دکانیں کھلوانے کے لیے اور خود جا کر وہاں ان کے بیچ میں بھی بیٹھ جاتے ہوں بے شرمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی اگر ذرا سی شرم بچی ہے تو چھوڑ دیجئے باج پا اگر آپ کو لگتا ہے کہ سرکار جو ہے غلط لائسنس دے رہی ہے نہیں کھلنے چاہیے شراب کی دکانیں وہاں جا کر یہ تماشا کیوں کر رہے ہو باتاؤں بہنوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہو اتنے بھولے وہ نہیں ہے جتنے آپ سمجھتے ہیں اور آپ کا وہ حشر ہونے والا ہے وہ وہ ہو رہا ہے جو آج تک نہیں ہوا سد مہدیب میں دیکھ لیجئے کئی سو سالوں سے ڈولے چل رہے تھے لوگوں نے کرزہ اٹھا کر ڈولے لگائے اور پولیس والے وہاں ڈنڈے لے کر پہنچ گئے کہ ڈولے بند کر دو پانچ پانچ ہزار روپیہ ڈولے والوں سے لیا وہاں جو سونگز رو نے لگائے ہوئے تھے پانچ پانچ ہزار روپیہ پرشاستن نے لینے کے بعد بھی ان کے ڈولے نہیں چلنے دیئے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت کمائی کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا ہے یہ جو آفیسر ہیں ان افسروں کو بھی آنے والے وقت میں جب سرکار بدلتی ہے یہ بھی خوشیار ہو جائیں آپ کی ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا ہے ظلم جو آپ نے کیا ہے موسیقی موسیقی